بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی ناظرین ملکی معیشت کے حوالے سے حوصلہ عبضہ خبریں آ رہی ہیں مایوسر کے بادل چھٹنے لگے ہیں ایک نیاں صویرہ ہے جو ترقی خوشحالی اور روشن پاکستان کا ہے ڈالر کو ریوز گیر لگ چکا ہے جتنا اڑنا تھا اڑ لی آپ پر کٹ گئے ہیں اور روپے کی اڑان جاری ہے آئی ایم ایف سے بھی معاہدہ ہو گیا ہے روہ ماہی کس جاری ہو جائے گی مارکیٹ کا اعتماد بھی بھال ہو چکا ہے سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی نظر آئی ہے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمائع کمی واقع ہوئی ہے امریکی خام تیل کی قیمت 88 ڈالر فی بیرل پر آ گئی ہے روس یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد سے یہ امریکی خام تیل کی کم ترین قیمت ہے برطانوی خام تیل کی قیمت میں بھی 2.88 ڈالر کمی ہوئی جس کے بعد وہ 93.90 ڈالر فی بیرل پر آ گیا ہے جس کا سمجھ جلد عوام کو پیٹرولیم مسئولات کی قیمتیں کم ہونے کی صورت میں ملے گا اور قومی امکان ہے کہ روامہ کی پندرہ تاریخ سے عوام کو یہ خوش خبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی جس سے مہنگائی کا بے قابو جن بھی موتل میں بند ہوگا اچھا ہے خردوش کی قیمتیں بھی کم ہوں گی جبکہ بجلی کے بلوں پر آئیت فکس ٹیکس بھی ختم کر دیا گیا ہے جو کہ ایک خوش آئند فیصلہ ہے آئی ایم ایف کی جانب سے قسط ملتے ہی دوست ممالک کی طرف سے بھی پاکستان کو خصوصی پیکج دیے جائیں گے جن میں سعودی عرب، عرب امارات اور چائنہ شامل ہیں دوست ممالک کی مدد اور آئی ایم ایف کی قسط ملتے ہی معاشی ترقی کو چار چاند لد جائیں گے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بہال ہوگا انویسمنٹس آئیں گی، انڈسٹریز چلے گی، روزگار ملے گا اور یہ سب خوش خبریاں موجودہ حکومت کا وہ کارنامہ ہے جسے تاریخ میں سنیری حروف میں یاد رکھا جائے گا تمام جماعتوں کے سامنے دو راستے تھے یا ملک بچالو یا سیاست چمکالو لیکن سلام ہے ہماری سیاسی قیادت کو جنہوں نے اپنی سیاست کی پرواہ کو باہر والا تاک رکھ کے اور ملک کے وقار اور تفز کو مقدم جانتے ہوئے مشکل ترین فیصلے لئے وہ کڑوے گھونٹے پیئے جس سے عوام میں مقبولیت کم ہونے کے خطشات تھے لیکن ان جماعتوں نے سیاست نہیں ریاست بچائی اور اس پر یہ سب جماعتیں ممارکباد کی مستحق ہیں مشکل وقت ہے جو انقریب ختم ہونے والا ہے لیکن اس وقت میں وہ چہرے تاریخ کبھی نہیں بھولے گی جنہوں نے ملک کو دیوالیا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی سب کچھ جانتے بوجھتے بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں مصروف رہے پوری کوشش کی کہ ملک کو سری لنکا بنانے کی انتشار پھیلانے کی ملک کی خرابی پر جس طرح کچھ مفات پرست شادیانیں بجاتے رہے تاریخ کبھی انہیں معاف نہیں کرے گی اب ملک کو ٹھیک ہوتا دیکھ کر جن کی سیاستی جھوٹ اور پروپیکنڈے پر قائم تھی وہ بے چین ہیں کہ جس معیشت کا کبارہ کرنے میں انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی وہ بالاخر ٹھیک ہو گئی تو ان کی سیاست تو ویسے ہی دفن ہو جائے گی حکومت کی معاشی ٹیم کی محنت کا سمر عوام تک منتقل ہونا چاہیے اگر نہ ہوا تو یہ محنت ضائع ہو جائے گی وزراء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے متلکہ میکمے کی خود ذاتی طور پر نگرانی کریں صرف زبانی رپورٹیں اور فائلیں پڑھ کر سکون سے نہ بیٹھ جائیں کیونکہ ہمارے ملک کا علمیہ ہے فائلوں میں سب کچھ ٹھیک ہے کی رپورٹ ہوتی ہے لیکن اصل حقیقت اس کے بلکل برعکس ہوتی ہے فائلوں کی رپورٹوں کے حساب سے تو ہمارا ملک دنیا کا سب سے ترقی آفتہ ملک ہے تو اس لیے تمام حکومتی وزراء کو میرا مشورہ ہے کہ کسی کاغذی اچھی رپورٹ پر مطمئن نہیں ہونا بلکہ خود ہر چیز کی نگرانی کریں تاکہ حکومتی معاشی ٹیم کی محنت کا سمر مہنگائی کی چکی میں پسی اور سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی اس عوام کو مل سکے جو مشکلات کے گھیرے میں اس وقت اچھی خبروں کی خواہش مند ہے پروگرام کے اختتام ان دعائیہ اشیار پر کروں گا خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خضا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم مطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو اگلے پروگرام میں پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اپنے محضبان جیم جمالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی